محترم حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج اس کانفرنس کا موضوع ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے تو ہمارے مقررین حضرت تشریف فرما ہیں آئیے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ حضرات مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی مجلس کے آغاز میں اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا افتتاح مذہبی چیز سے کریں جو لائق عظمت قابل احترام اور باعث برکت ہو لہٰذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے عظیم الشان جلسے کا آغاز بھی کسی بابرکت چیز سے ہو اور ظاہر ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن مقدس سے زیادہ دنیا کی کوئش ہے پر عظمت اور بابرکت نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کریم واحد مقدس آخری آسمانی کتاب ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو کفر و الہاد کی تاریخیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کیا اس کی عظمت و رفعات کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کافی ہے کہ خود صاحب کلام نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے انہی چند کلمات کے ساتھ میں جلسے کا آغاز کرتا ہوں قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو مجلس کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو مجلس کا اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا تو آئیے تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے تقوی اسلامی سکول کے درجہ چہارم کے طالب علم عدیب احمد انساری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کو تلاوت قرآن پاک سے محضوظ و مسرور کریں عدیب احمد انساری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ ذی عسل رسولہو بالہدہ بالہدہ ودین الحق ودین الحق لیزہرہو على الدین کل وکفا باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ والذین معاہو وشدہ اشدہو علی القفار رحمہ بینہم تراہم تراہم رکعا سجدن يبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہهم من اسر السجود ذالک مسلهم فی التورات ومسلهم فی الانجیل قذرعن اخرج شتئه فآذره فاستغنز فاستبا علی سوقه علی سوقه یعجب سرع علی غزبیم الغفار وعد اللہ 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 الناinde اللہ السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات عدیب احمد انساری سے تلاوت کلام اللہ سے ہم محضوظ ہو رہے تھے سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب سن کے جان و دل میرا قربان ہے تو تلاوت کلام اللہ کے بعد اللہ تعالی نے سورہ فتح سورہ نمبر اٹھالیس آیت نمبر اٹھائیس سے ونتیس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام عدیان پر غالب کر دیں اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آبس میں رحم دل ہیں تم جب دیکھو گے انہیں رکو و سجود اللہ کے فضل اور اس کے خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے سجود کے نشان ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے ایک کھیتی ہے جس نے اپنے کافل نکالی اس کو تقویت دی پھر گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کاشتکاروں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار اس کے پھلیں پھولنے پر چلیں اس گروہ کے جو لوگ امان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے عجر کے وعدہ کیا ہے محترم حضرات یہ تھا سورہ فتح سورہ نمبر اٹھالیس آیت نمبر اٹھائیس سے ونتیس کا ترجمہ جو آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا اب میں موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی شخصیات کو بلانا چاہتا ہوں جو ہمارے آئی آرو یعنی تقوی اسلامی اسکول کے ایک اہم رکن اور سیکریٹری ہیں زی وقار آپ کے خدمت صلاحیت قابلیت دینی دردمندی دل شوزی علم پروری اور قومی و ملی فکر سے ہر خاص و عام بخوبی واقف ہیں جو محتاج تعارف نہیں میری مراد محترم جناب سلمان صاحب سے ہے جو آئی آرو کی بڑی بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے آپ کوئی ملی و دینی خدمات کو دیکھ کر شہر علاباد ہی نہیں بلکہ کئی شہر تک کے لوگ آپ سے بخوبی واقف ہیں آجوکہ سب لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے آجوکہ سب لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے افتتاہ میں خانہ ابھی باقی ہے سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے سب آ چکے صرف آپ ہی کا انتظار ہے تشریف لائے مہترم جناب سلمان صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حصبت من تدقل الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وحدالعبدتم اللسانی یفقہ قولی مہترم حضرات اور عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ موضوع بظاہر نامکمل معلوم ہوتا ہے لیکن جو اہل علم ہے ان کے لیے بات پوری ہو گئی کیونکہ علامہ کا مشہور شعر ہر خاص و عام کی زبان پر ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اس موضوع پر آج گفتگو ہونی ہے کہ مسلمان ہونے کو جتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے دراصل وہ اتنا آسان نہیں ہے دین بظاہر بہت آسان ہے دین بہت آسان ہے عمل کے لیے لیکن مسلمانوں نے اس کو جتنا آسان اپنے لیے سمجھ لیا اتنا آسان بھی نہیں ہے دین کے کچھ تقاضے ہیں شریعت کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں ہر انسان کو پورا کرنا ہے اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے پروفیسر عبیداللہ فہد فلاحی صاحب کو دعوت دی پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہیں وہ ایک ایسی علمی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پچاس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں ایسی علمی شخصیت کے سامنے میرا بولنا بیکار ہے لیکن یہ تنظیم کا حکم تھا فیصلہ تھا متفقہ کہ میں کسی ایک ٹاپک پر بولوں تو لہٰذا مجھے اس ٹاپک پر ایک ایسی شخصیت کے سامنے بولنا پر رہا ہے جو کہ انتہائی آلہ درجے کی شخصیت ہیں تو بہرحل میری گفتگو محض فارملٹی ہے اصل تقریر تو آپ انشاءاللہ پروفیسر عبداللہ فاطفہ الہی صاحب اسے سنیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ دین کہتے کسے ہیں ہم اکثر اپنی بات چیز میں ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے تو کیا دوسرے دین مکمل نہیں ہیں دین کا معنی کیا ہے دین کا معنی کیا ہے اور مذہب کسے کہتے ہیں یہ فرق اگر واضح ہو جائے بات بلکل کلیر ہو جائے گی مذہب میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک تو عقائد انسان کیا عقیدہ رکھتا ہے اس کے دل میں کیا ہے دوسرے اس مذہب کے کچھ اصول و ضوابط پوجہ پددتی جسے کہتے ہیں عبادت کا طریقہ اور تیسرے انگلیش میں کہتے ہیں ریچول کچھ رسوم کچھ طریقے عقائد میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں رسول اس نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لئے نبی اور رسول بھیجے اور ان کے آخری نبی اور رسول محمد سبحانہ وتعالی یہ یہ ایمان دوسری چیز ہے عبادات کے طریقے پوجہ پدھتی ہندی میں کہتے ہیں جسے عبادات کے طریقے اسلام جو طریقہ سکھاتا ہے عبادت کا نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے اور بھی بہت سارے عبادات کے طریقے عدوار وظائف ہیں اور تیسری چیز ریچول رسومات مذہبی رسومات جنہیں کہتے ہیں بچہ پائدہ ہوتا ہے اس کے کان میں ہم آذان کہتے ہیں اس کا خطنہ کراتے ہیں اس کا عقیقہ کرتے ہیں موت کے بعد شادی بیعہ میں نکاح کا طریقہ ہے موت کے بعد بچے بچہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے شادی بیعہ ہوتی ہے ہندو ہے تو ان کے وہاں منڈن کرائی جاتا ہے ان کے شادی بیعہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے ان کے وہاں اس کو موت کے بعد دفناتیں نہیں جلا دیتے ہیں کئی پانی میں بہاتے ہیں کبھی دفنایا بھی جاتا ہے یہ کچھ رسوم ہے مذہبی رسوم ان تین چیزوں کو ملا کر مذہب بنتا ہے لیکن جب تین ہیں یہ مکمل نظام حیات ہے تو اس میں تین چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں یہ تین چیزیں تو رہتی ہیں یہ کم نہیں ہوتی ان میں سے تین میں سے کوئی ایک چیز بھی کم نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ تین چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں حضرات عبداللہ فہاد فلائی صاحب تشریف لات چکے ہیں تو میں مہدبانہ التماس کرتا ہوں پروفیسر عبداللہ فہاد فلائی صاحب سے کیا ذرہ کرم ڈائیس پر تشریف لے آئیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل نظام حیات ہے تو اس میں تین چیزیں اور شامل ہوتی ہیں یہ تین چیزیں عقائد عبادات کے طریقے اور رسومات مذہبی رسومات شامل رہتے ہوئے تین چیزیں اور شامل ہوتی ہیں ایک سماجی نظام سوشل سسٹم دوسرا معاشی نظام اکنومکل سسٹم اور تیسرا سیاسی نظام پولٹیکل سسٹم جب یہ تین چیزیں ان تین چیزوں کے ساتھ مرج ہوتی ہیں جب وہ دین بنتا ہے لفظ دین جب ہوتا ہے جب یہ تین چیزیں ادھر کی اور تین چیزیں ادھر کی ایک ساتھ مرج ہوں اب آپ غور کریں ایک منٹ کے لیے کیا دنیا کا کوئی مذہب دین ہونے کا دعویدار ہے دنیا کا دوسرا کوئی مذہب دین ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی مارڈرن سسٹم دین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ جب کوئی مذہب دین ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کے پاس معاشی نظام سماجی نظام سیاسی نظام بلکل ہی نہیں فقدان ہیں ان کے وہاں اور جب کوئی مارڈرن سسٹم جو آج کا نظام طریقت ہے دنیا چلانے کا جو طریقہ ہے وہ دعویٰ کرتا ہے تو ان کے وہاں کہیں سیکل رزم آتا ہے تو کہیں کسی ایک خدا پر یا ایک سے زائد خدا پر یقین رکھنے کی بات آتی ہے ان کے وہاں بھی مکمل نظام نہیں ملتا لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے دوسرا کوئی مذہب یا دوسرا کوئی نظام دین نہیں ہو سکتا اب جب یہ دین ہے تو پھر دین کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے ہم نے غلطی سے دین کو مذہب سمجھ لیا ہم نے غلطی سے دین کو مذہب سمجھ لیا اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی اسلام کی کیا شعار ہیں اسلام کی کیا پہچان ہے کیا ضروریات ہیں مسلمان ہونے کے لیے پانچ چیزیں فورا بتائے گا انسان توحید نماز زکاة روزہ اور حج پانچ چیزیں یہ اسلام کے ارکان ہیں پلر ہر شخص انہی کو اسلام سمجھتا ہے لیکن اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا یہاں اسلام مکمل نہیں ہوتا یہ تو ارکان اسلام ہیں اسلام کے پلر ہیں ارکان رکن کی جمعہ ہے رکن کہتے ہیں پلر کو کھمبے کو اور اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اسلام کی بنیادیں ہیں بنیاد نیو بریاتی ہے بنیاد یہ اسلام کی بنیادیں ہیں یہ پلر ہیں ان کے اوپر اسلام کی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے اگر کوئی شخص پانچ کھمبے کھڑا کر دے اور کہے کہ میں نے بلڈنگ بنا دی کیا آپ اس کو مان لیں گے یقین کریں گے کہ ہاں بلڈنگ مکمل ہو گئی نہیں کہیں گے ابھی تو تم نے پلر کھڑا کیا ابھی اس میں دیوارے اٹھنی ہے ابھی اس میں دروازے لگنے ہے اس میں چھت بننی ہے اس میں لائٹ لگنی ہے اس میں پنکھے لگنے ہیں ابھی کتنا کام اس میں باقی ہے اور تم کہہ رہے ہیں ہم نے بلڈنگ تیار کر دی تو جب آپ پانچ چیزیں پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو پورا پکڑ لیا پورے دین پر عمل پہلا ہو گئے تو دراصل غلطی کر رہے ہوتے ہیں ہم جب تک ان پلر کے ساتھ ان کے لوازمات کو پورا نہیں کرتے جب تک دین مکمل نہیں ہوتا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے ہمارے امت مسلمہ کے آج کی کہ اس نے دین کو مذہب سمجھ ہی نہیں کہتے تو ہمارا دین مکمل ہے ہر مسائل ہر پریشانی کا حل ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے لیکن نہ اس پر عمل کرتے ہیں نہ اسے جانتے ہیں آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ وہ مسائل آپ کے سامنے آسکیں وہ چیزیں آپ کے سامنے آسکیں جن چیزوں کو ہم نے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ رکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لئے ایک ہے دعوت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوضا کے موقع پر جب یہ فرمایا جب تلاوت فرمائی لوگوں کو یہ خوشکبری سنائی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا آج کے بعد کوئی نئی چیز نہیں آنے والی اب کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں آج دین مکمل ہو گیا اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ دالی ہے ان تک وہ پیغام پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جہاں جس رخ پر تھے اسی رخ پر اپنی سواری لے کر چل پڑے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے اور یقیناً انہی میں سے کچھ لوگ ہمارے ملک ہندوستان میں پہنچے ہوں گے یا ان کے پہنچائے ہوئے پیغام کو لے کر اگلے لوگ پیغام لے کر ہندوستان پہنچے جو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے ہیں بدقسمتی یہ میڈل ایج میں میڈول پیرڈ میں اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا یہ سلسلہ ہندوستان میں کم از کم بند ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسیعت کی کہ اب آپ ذمہ دار ہو کی دوسروں تک پہنچاؤ قرآن مجید بھی اسی بارے میں فرماتا ہے اُدْوِ الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحَکْمَةِ وَالْمَعْزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِهِ عَسَنَ بُلَاؤ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور امدہ نصیحت کے ساتھ اور مجادلہ کرو بہترین طریقے سے ایک آیت یہ یہ سلنحل کی آیت آیت نمبر ایک سو پچیس دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِن اُخْرِيَتْ لِلْنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه تم بہترین لوگ ہو كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِن تم بہترین لوگ ہو اُخْرِيَتْ لِلْنَّاس لوگوں جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے دنیا والوں کے لیے تم اپنے لیے نہیں پیدا کیا گئے ہو کھاؤ پیو عبادت کرو اللہ سے لگاؤ اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ اللہ سے لگائی خوب ورد کیا خوب وظیفہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہوئے تو سمجھے کہ ہم بڑے کامیاب زندگی گزار کر جا رہے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا اُخْرِيَتْ لِلْنَّاس فرمایا ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کام کیا ذمہ دالی کیا سوپی تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَطَنْ هَوْنَا نِلْمُنْكَرْ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو نیکی کا حکم کون دے گا یا کسی بھی بات کا حکم کون دے گا حکم دینے والا کون ہوتا ہے کوئی چپراسی اپنے آدھیکالی کو حکم دے سکتا ہے کوئی کلرک پرائم نیسٹر کو حکم دے سکتا ہے حکم دینے والا پاورفل شخص ہوگا مضبوط ہوگا حاکم ہوگا جو مضبوط ہوگا جو حاکم ہوگا جو پاورفل ہوگا وہی حکم دے گا تو اس حکم میں تم لوگوں کے لئے لوگوں کو بھلائی کا نیکی کا حکم دیتے ہو یہ بات پوشیدہ ہے کہ تمہیں پاورفل ہونا چاہیے طاقتور ہونا چاہیے جب ہی تم حکم دے سکتے ہو ادھر وائد حکم دے پانا ممکن نہیں ہے کوئی بھکاری کسی کو حکم دے گا آج ہماری ہندوستان میں جو حالت ہے وہ ایک بھکاری سے زیادہ ہے کیا ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اپنے حقوق کے لئے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے ہمیں نوکری میں ریزرویشن چاہیے ہمیں تعلیم میں ریزرویشن چاہیے ہمیں یہ فیسلیٹیز چاہیے وہ فیسلیٹیز چاہیے اور ہمارے کاسہ گدائی میں چند سکھے یا روٹی کے چند ٹکلے ڈال دیے جاتے ہیں جو ہماری بھوک تو کیا مٹائیں گے ہماری بھوک کی شدت کو اور بڑھا دے دیں امت مسلمہ کے ذمین ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے میں ابھی انشاءاللہ اس پر آگے آ رہا ہوں دعوت اللہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے لوگوں کو یہ دعوت کا فریضہ ہے دوسرا ذمہ داری جو ہمارے فرائض میں شامل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ وہ کام ہے جس کو آج ہم نے اپنے فرائض میں سے خارج کر دیا جہاد فی سبیل اللہ سے یہ مراد نہیں لینی چاہیئے کہ فوراں تلوار لے کر نکل پڑھیں دس وغیر مسلمین کا قتل کر دیں ان کے لئے حکم وہاں آ چکا اعودو الہ سبیلی ربکا بالحکمہ ان کو بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ والمعزت الحسنہ اور امدہ نصیحت کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ قتل نہیں کہ تلوار لے کر نکلیے اور قتل عام شروع کر دیجئے یا بم بم لے کر نکلیے بم بلاس شروع کر دیئے پبلک پلیس پر جہاد کا مطلب اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور جو لوگ اس میں مخلل ہوں جو مداخلت کریں جو اس میں روک بننے کی کوشش کریں ان کے خلاف جد و جہد کرنا جہاد فریضہ اسلام میں داخل ہے جسے ہاں ہم نے اپنے فرائض میں سے خارج کر رکھا ہے تیسری چیز اہیاء اسلام ہماری ذمہ داریوں کا حصہ ہے ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی بچے نے آیت پڑھی اور قاری صاحب نے اس کا ترجمہ پیش کیا یہ قرآن کی آیت سورہ فتح کی انطلاوت ہوئی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق لے کر بھیجا کس لئے بھیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ وہ تمام ادیانِ باطل پر تمام دوسرے تاریخوں پر تمام دوسرے رسم رواج پر اس دین کو غالب کر دیں یہاں سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِدَا اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے لیکن یہی آیت ایک جگہ اور آتی ہے سورہ صفت میں وہاں فرمایا سورہ صفت میں خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے اللہ تعالیٰ نے دین حق اپنے رسول کو دے کر اس لئے بھیجا تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں تمام ادیان پر اور یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال کی مکی زندگی میں پریشانی مسائب جھیلنے کے بعد نو دس سال میں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پورے عالم عرب پر اسلام کو غالب کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دکھایا اور پھر آپ کے صحابہ کرام نے اس کو اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں تک اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ان عربوں سے جو بلکل قطعی طور پر دنیا سے لا علم تھے جو اپنی ہی دنیا میں محدود تھے جن کے پاس علم نہیں تھا زبان تھی علم میں بہت پیچھے تھے خانہ جنگی کا شکار تھے ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے وہ عرب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسپین تک وہاں پہنچا دیا اور نبے سال سے بھی کم عرصے میں فرانس کی سرحت پر دستک دی فرانس کبھی کچھ حصہ فتح کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سارا کام کر کے دکھا دیا لیکن ہم نے کیا کیا ہمیں جو بنا بنایا ملا تھا اس کو بھی ہم نے تاراج کیا بات کے دنوں میں آنے والی نسلوں نے ایک عرصے تک اسلام کا غلبہ رہا اسلام غالب رہا لیکن آج اسلام پوری دنیا میں کہیں غالب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ دیا گیا تھا تو کیا وہ ہمارے اوپر نہیں فرض ہوتا کیونکہ فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور یہ انبیاء کا کام جو اللہ تعالیٰ انبیاء سے لیتا تھا یہ امت مسلمہ کے ذمہ کر دیا گیا امت مسلمہ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس انبیائی مشن کو آگے بڑھائے لیکن ہم آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں دنیا میں کہیں اسلام غالب نہیں اور ہمیں ہوش نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کا کیا ہو رہا ہے اللہ کے دین کا کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں تقریباً ستاون اسلامی ممالک ہیں ستاون اسلامی ممالک اور دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی پوری طرح سے اللہ کا نظام قائم نہیں ہے بعض حضرات کہہ سکتے ہیں کہ صاحب سعودی عرب میں تو پورا اسلامی نظام ہیں جی نہیں اسلامی نظام کا بڑا حصہ تو وہاں نافذ ہے لیکن کافرانہ اور مشرکانہ نظام اور سعودی نظام میں بھی وہ ملوث ہیں پورا مکمل اسلامی نظام دنیا کے کسی ایک قطعے میں اس وقت نہیں قائم ہے اور جو لوگ پوری دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں انہیں امریکہ دہشتگرد آتنگوادی کیسا ہے ٹیررسٹ کا لیبل لگا کر ان کو دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کیاتی ہے اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ کام دشمنان اسلام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے وہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم کلمہ گو کیسے ہیں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلمہ گو بھائی اس کافرانہ نظام کے حق میں حمایت ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ سبھی حضرات کے سامنے ہے مصر میں علیہ وآل المسلمین کی ستر اسی سال کی جدوجہد کے بعد محمد مرسی مصر کے صدر منتخب ہوئے ایک منتخب صدر کو فوج نے معذول کیا حکومت پر غاصبانہ قبضہ کیا اس کے خلاف جب اقوان سڑک پر احتجاج کے لیے اترے پر امن احتجاج کسی کے ہاتھ میں ایک لاتھی یا ڈنڈا بھی نہیں تھا ہاتھوں میں قرآن تھا تو وہ مصر کی فوج جو مسلمان کہتی ہے اپنے آپ کو ان احتجاج کرنے والوں کے اوپر گولیاں برساتی ہے آگ لگا دیتی ہے ان کے خیموں کو ان کو ٹینکوں سے کچھلا جاتا ہے اور پڑوس کے ممالک اس کی حمایت کرتے ہیں حتیٰ کہ سعودی عرب اس میں فائننشل سپورٹ کرتا ہے ہم کہاں ہیں کہاں جی رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کا پیغام ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے جبکہ ہمارے ذمہ تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا نظام قائم کریں اور جو لوگ بھی اس کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہمارے ہی بھائی ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں انہیں ٹیوریسٹ فنڈامنٹلیسٹ اور معلوم نہیں کیا کیا کہہ کر ان کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں ہندوستان کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں جب ہم آہیہ اسلام کی بات کریں گے تو بعض بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ آہیہ اسلام کا ہندوستان میں کیا تعلق یہاں ہم مائنولٹی میں ہیں چھوٹی تعداد ہے ہماری ہم کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں کیسے آہیہ اسلام کا کام کر سکتے ہیں یہاں یہاں تو ہمارے حقوق ملنا یہی ہمارے لئے بہت ہے معاف کیجئے گا حقوق مانگنے سے نہیں ملتے بھیق مانگنے سے حق نہیں ملا کرتا حق حاصل کرنے کے لئے آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا اور ہم اپنی طاقت کا اندازہ کرتے ہیں ہوتا ہے ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ جب پانچ سال میں ایک بار الیکشن آتا ہے کبھی ہم ملائم سنگھ کو جتاتے ہیں کبھی مایابتی کو جتاتے ہیں کبھی کانگریس کی سینٹرل میں گورنمنٹ بنواتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے فرقہ پرست بی جے پی کا لیکن ہمیں ملا کیا ہے چھانچٹ سال کی زندگی میں آزادی کو چھانچٹ سال ہو گئے چھانچٹ سال میں کیا حاصل ہوا مفلسی تنگ دستی بھکمری علم سے دوری آپ میں سے اکثر حضرات واقف ہوں گے نیمیش کمیشن اور سچر کمیٹی کی ریپورٹ سے سچر کمیٹی اور نیمیش کمیشن نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی گزارنے کی فکر میں ہیں ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری میں ریزرویشن مل جائے ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم میں ریزرویشن مل جائے ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار ہمیں کرنے دیا جائے ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو لیکن ہم یہ قطعی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جنہیں دلیت کہا جاتا ہے جو پچھلے ہیں جو غریب ہیں جو دبے کچھلے ہیں ان کو بھی ان کا حق مل جائے ان کو ان کا حق دلانا ہمارے ذمہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتِ وست بنایا امتِ وست بیش کی امت اور یہ بھی فرمایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے وہ قبول کرتے ہیں نہ کرتے ان کا کام تھا ہماری ذمہ داری تھی کہ جو مظلوم و بے بس بے سہارا لاچار ہیں ہم ان کا حق دلاتے لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہمیں آج اٹھ کھڑا ہونا ہوگا جب تک ہم یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ہمارا بھی اس سماج میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا دوسروں کا جب تک ہم یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ہم یہاں امامت کے لیے آئے تھے ہم یہاں غلامی کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم غلبہ دین کے لیے کوشش نہیں کرتے جب تک ہماری دنیا بھی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے یہ اصول ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا ہم اپنی خودگرزی میں مبتلا ہیں اپنے لیے تلاش کرتے ہیں راستے اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اٹھئے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے دین کو غالق کرنے کے لیے تو جواب دیا جاتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی غصت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر کسی شخص پر کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بلکل درست ہے لیکن یہ اس آیت کو غلط کانٹیکس میں پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ انسان پر ڈالا جتنا وہ برداش کر سکتا ہے اگر یہ بندہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تھا تو بلال حبشی نے وہ بوجھ کیوں کر اٹھایا رضی اللہ عنہ اگر یہ بندہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو حضرت سمیہ نے کس طرح اٹھایا حضرت یاسم نے کس طرح اٹھایا اس بوجھ کو دبے کچھلے لوگ تھے سماش کے یہ انتہائی خستہ حال تھے ان کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا ان کی پیٹوں کو ننگی پیٹ جلتے پہ پتھر پر لٹا دیا تھا ہم تو ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے ہم تو اتنا زیادہ نہیں دبائے گئے ہیں انہوں نے اس بوجھ کو کیسے اٹھایا اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے بندہ اور یہ بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے انسان کی حیثیت کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور اس کو غالب کرے اور اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو روز قیامت ہم اللہ کے ہمیں جواب دے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے کل جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو ہمارے پڑوس میں رہنے والا ایک غیر مسلم جو پریشان حال تھا وہ اللہ کے وہاں سوال کرے گئے کہ یا اللہ میں بہت پریشان تھا اس شخص نے مجھے پریشانی سے نجات نہیں دلائی ایک ظالم میرا نوکر میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا تھا اس شخص نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ تم کیوں ظلم کرتے ہو یہ پوری قوم کھڑی ہوگی کہ اس کے پاس تو اس امت کے پاس تو آپ کا پیغام تھا اس کے ذمہ یہ کام رکھا گیا تھا کہ تم انصاف کرنے والے ہو لوگوں کے درمیان انصاف کرو انہوں نے اپنا فرض منصبی نہیں پہشانا اللہ کے وہاں ہم اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں اور ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ہم جو دنیاوی زندگی کے لیے کوشہ ہیں دنیاوی منفعات حاصل کرنے کے لیے بعض اہلِ فکر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ملک میں مسلمانوں کے معاشی ترقی ہو جائے ان کا سماجی سوچل اسٹیٹس ہونچا ہو جائے ان کا ایڈوکیشنل اسٹیٹس ہونچا ہو جائے وہ اسی کوشش میں لگے ہیں لیکن ہمیں نظر آخرت پر رکھنی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یقیناً یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی کہ ہم اس سے مستفید ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر جو لوگ غاسبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو غاسبانہ قبضے سے ہٹا کر ان لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں جو مستحق ہیں لیکن ہم کہاں کے لیے بنیں آخرت کے لیے ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے جب تک ہماری نظر آخرت پر نہیں ہوگی جب تک ہم وہ فرض منصبی نہیں ادا کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو قائم کریں اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اس وقت مسلمان ملکوں کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے دنیا پر ویسٹرنز چھائے ہوئے ہیں مغربی لوگ ان کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ترقی کیسے کی جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے اچھا نظام ہمارے پاس ہے تو انہوں نے ترقی کیسے کی ترقی انہوں نے کی نظام ہمارے پاس اچھا ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا اس وقت تک قائم رکھنی ہے جب تک کا وہ فیصلہ کر چکا ہے یعنی یوم قیامت تک اس کو اس دنیا کا نظام چلانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جو لوگ اہل ہوتے ہیں ان کے سپرد نظام چلانے کا کام کر دیتا ہے دنیا کو چلانے کے لئے بہترین طریقے سے ترقی کرنے کے لئے دنیا میں کن چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے human resources انسانی وسائل میں وقت زیادہ نہیں لوں گا ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہے بہت صرف points گنا کر میں رقصت ہوتا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا انسانی وسائل human resources پہلی چیز محنت پہلی چیز محنت کرنا westerners محنت کرتے ہیں اپنی duty کو پوری duty ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ duty کے درمیان سگرٹ پینا تک وہ تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام تھا کہ ہم duty اپنی پوری اماندالی سے کرتے ہیں محنت سے کرتے ہیں لیکن آج ہم نے چھوڑ دیا اسے دوسرا چیز اتحاد unity ہونی چاہیے آج ہم unite نہیں پہلے عقائد کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر پھر فرقہ در فرقہ اس کے اندر فرقوں کے اندر فرقے فرقے ایک معلوم نہیں کتنے فرقے اور جب کہا جاتا ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا تو فوراں کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت میں تیہتر فرقے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ تیہتر فرقے بنا لو اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ تم بھٹک جاؤ گے راہ سے فرقہ بندی کر لوگے اتحاد اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی محنت اتحاد کہ تیسری چیز ہے تنظیم اور منصوبہ بندی ہے ارگنائز میں سارا کام کرنا ہمارے وہاں کوئی ارگنائزیشن کوئی ورڈ لیویل پر نیشنل لیویل پر کوئی ایسی ارگنائزیشن نہیں جو مسلمانوں کے ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے اس پاور کا صحیح استعمال کیا جا سکے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پھر قانون کی پابندی کا جذبہ ہمارے پاس اللہ کا دیاوا قانون ہے ہم اس قانون کے پابند نہیں اس کے پابندی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے ان کے پاس اپنا بنایاوا قانون ہے لیکن وہ اس کے پابند ہیں ان کا جذبہ ہے قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتے لائن میں لگ کر ہی ٹکٹ لیں گے اور پانچویں اور آخری چیز انسانی وسائل کی ہے وہ ہے ایسار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ایسار قطع ہی نہیں پایا جاتا آج ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے فائدے کی چیز حاصل کر لیں دوسرے کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ویسٹنرز میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے دوسری ڈیولپمنٹ کے لیے ترقی کے لیے دوسری چیز ہوتی ہے ڈیولپمنٹل نموئی وسائل اس کے تحت پہلی چیز تعلیم اور تربیت ہے تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ہم نے تعلیم کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا معاف کیجے گا کہیں گے صاحب اتنے بلے بلے مدارس ہمارے ماں قائم ہیں اتنے بلے بلے ادارے قائم ہیں قطعی غلط ہے یہ بات کہ ہمارے مدارس صرف تعلیم کا ایک حصہ پڑھاتے ہیں ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالیجز تعلیم کا صرف ایک حصہ پڑھاتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اول تو مسلمان تعلیم سے دور ہے لیکن جو تعلیم حاصل بھی کرتے ہیں لوگ وہ بھی دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں ایک اپنے آپ کو دینی تعلیم کا لمبردار کہتا ہے تو دوسرا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کہتا ہے کہ ہم تو دنیا دنیا کے ترقی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو دو حصوں میں نہیں باتاتا دینی اور دنیاوی تعلیم نہیں باتائی آپ نے صرف اتنا کہا تھا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم فردر اگر کوئی اس میں ڈیویزن ہے تو وہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع کا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تعلیم اور تربیت دوسری چیز ہے تحقیق ریسرچ آج ریسرچ میں ہم بہت پیچھے ہیں ہمارا کہیں شمار نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹس کا جب نام لیا جاتا ہے جب بڑے بڑے نام آتے ہیں تو ہم کہیں دور دور تک نہیں ہوتے سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کی گنتی میں شاید دو چار ایک کہیں آ جاتے ہیں ہمارے ہمارے لوگ پوری دنیا کا یہ آل ہے تحقیق میں بہت پیچھے ہیں اور چوتھی چیز ہے تیسری چیز ہے سیاسی استحقام پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہمارے وہاں قتل نہیں ہے آپ عرب ممالک میں دیکھئے آپ پاکستان میں دیکھئے آپ بنگلہ دیش میں دیکھئے آپ افغانستان میں دیکھئے آپ ایران میں دیکھئے آپ ملیشیا انڈونیشیا میں دیکھئے سیاسی استحقام کہیں گے متزلزل اور چوتھی چیز جو ڈیولپمنٹل ریسورسز کی ہے وہ ہے ابلاغ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے پاس میڈیا ہے ہی نہیں ہم جس کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں آج ہم اپنی بات کہ نہیں سکتے کسی سے ہم اسلام کے محاسم کیا بیان کریں آج ہم اپنی وہ سوشل پرابلم جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ نہیں بیان کر سکتے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ذرائع ابلاغ میں زیرو ہیں ہم انٹرنیشنل لیویل پر کوئی میڈیا نہیں نیشنل لیویل پر کوئی میڈیا نہیں ہمارے پاس نہ کوئی ایسا پرنٹ میڈیا ہے جو پورے ہندوستان میں پڑھا جاتا ہو لوگ اس کو جانتے ہوں اس کو پڑھتے ہوں نہ کوئی ایسا سیٹلائٹ چینل ٹی وی چینل ہے الیکٹرونک میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم پورے ہندوستان یا پورے دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے ہوں ہم اپنے نظریات کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور چوتھی تیسری چیز جو ترقی کے لیے ضروری ہے وہ ہے مادی وسائل مٹریل ریسورسز مٹریل ریسورسز میں سائنس اور ٹیکنولوجی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے سائنس اور ٹیکنولوجی میں کل اس موضوع پر خطابتہ خواتین کا اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی سائنس اور ٹیکنولوجی میں ہمارا ایک دور تھا ویسٹنرز نے سائنس اور ٹیکنولوجی ہم سے سیکھی اور آج ہم سائنس اور ٹیکنولوجی میں بہت دور ہو گئے کئی ہمارا پتہ بھی نہیں ہے دوسری چیز معاشی صلاحیت معاشی صلاحیت اس معاملے میں اگر آپ انٹرنیشنل لیویل پر دیکھیں تو آج مسلمان ممالک ساؤنڈ ہے مضبوط ہے کچھ ممالک اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ باقیہ سالے ممالک کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب کو مضبوط کر سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے ان کا سارا پیسہ امریکہ اور برٹین فرانس اور جاپان کے بینکوں میں جمع ہوتا ہے ان کے ساری دولت کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں معاشی وسائل اور تیسری چیز جو مٹریل ریسورسز میں ہے وہ ہے حربی قوت قوت حرب میں آج دنیا کا کوئی ملک کسی ایک ملک کا نام آپ بتائیے جو حربی قوت میں کسی سپر پاور کو چیلنج کر سکتا ہو زیرو ہیں بہت مختصر میں ایک جائزہ لے لیتے ہیں کیا ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں کہ ہم ترقی کر سکیں ان ذرائع کا بہت مختصر میں ایک جائزہ لے لیتے ہیں مسلم ممارک میں پرسن کی پہلاوار نبے فیصد ربر کی ستر فیصد گوند کی پچاسی فیصد مسالے کی ستانبے فیصد خجور کا تیل پامائل کی 65 فیصد کپاس کی 35 فیصد ٹین اکیامن پرسنٹ فاسفیٹ 32 پرسنٹ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی دنیا میں ضرورت ہے اور جن کے بغیر کام نہیں چلتا ان کی تعداد ہمارے پاس مسلم مالک کے پاس بہت بڑی ہے کہ وہ دنیا کو اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ کچھا لوہا قدرتی گیس تامبہ آئلمونیم کوئلا باکسائٹ کرومائٹ یورینیم سونا چاندی کوبائل بھی بہت بڑی تعداد نے پایا جاتا ہے مسلم مالک میں یعنی جن چیزوں سے اس دنیا کا نظام چلنا ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے ہمارے پاس ہے ہم اس کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن عاملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور پیٹرول اور تیل کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک طرفہ راج ہے اکیلی حکومت ہے پوری دنیا کو جیسے چاہنا چاہ سکتے ہیں لیکن کمی کی زباد کی ہے وہ صرف ہے اتحاد ہم امید کرتے ہیں کہ جن حضرات تک یہ بات پہنچی ہے وہ حضرات اسے آگے تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ اٹھ کھڑے ہوں گے انقلاب اسلامی کے لیے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ڈاکٹر عبید اللہ فہد فرحی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ بہت تفصیل سے اور آگے گفتگو کریں گے میں آپ سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جزاکاللہ خیرن کسیرہ یہ تھے ہمارے آئی آرو کے جناب سلمان صاحب سیکریٹیز صاحب جن کی آپ گفتگو محققانہ انداز میں سماعت فرما رہے تھے اب میں کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے تقوی اسلامی کی سکول کے ایسے ہونہار طالب علم کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کا نام ہے عمر عرفان جن کا موضوع ہے سیکریفائس ان دا وی اف اللہ یہ انگلیش میں تغریر کریں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور محضوظ ہوں گے تو عمر عرفان آپ آئیے اور اپنے اس پیس سے ہم سب کے دل کو چھو لیجئے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری ویسر لی امری وحل العقضة من لسانی یفقہ قولی مائی نیم از عمر عرفان ایسٹڈین کلائر سپورٹ ان تقوی اسلامی سکول ملتی باستان و ساعت ایسٹڈین کلائر ساعت ساعت ایسٹڈین کلائر ساعت سفر لی جئے اللہ سبانہ و طالہ سبانہ و تالہ انقریگی لزاعت سوڑا اس ساعت سورہ امران 3 92 لن تنالالا برر حتی تنفقوا مِمَّ تُحِبُون مرمی Kenanی کے لِمکاتھ اپنے 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 کس جس منہ دیرے ہیں وہ ایمان یہ تیمیدی یک نییگر وقتrio محتاج است تیمیدی موجودی یک نیمیدیلی یک نیمیدیدی یک مجددی است ہماری حفظ اپنید وچین م Historical Law حَارتی بطلب آگ وی آج امان تیمیدیم حسین بوچین ملک تیمیدیم حسین بوچین ملک اللہ سبحانہ وتعالی 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 To actualize We have to give our wealth Time and wealth Our lives and resources The collect and resources Our personal likes and dislikes May Allah gesh photographers May Allah give for us Courage to do so I would like to end my talk with the verse of the Holy Quran سورہ نعام chapter number 6 verse number 162 قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُوكِ وَمَحْيَا وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ means say truly my prayers and my services of sacrifice my life and my death are all for Allah the cherisher of the world جزاكم اللہ خیرہ وارضاوان الحمدللہ رب العالمين جزاكم اللہ خیرہن کسیرہ عمر ارفان یہ تھے تقوی اسلامی سکول کے درجہ چہاروں چہاروں کے طالب علم اب میں آگے بڑھتا ہوں اب ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ فاد فلاہی صاحب پروفیسر عبداللہ فاد فلاہی صاحب سے آپ بخوبی واقف ہیں پیس ٹی بی کے ذریعے آپ علیگر مسلم انویسٹی میں صحبہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں آپ تقریباً پچاس کتابوں کے مصنف اور تحریک اسلامی کے سرگرم رکن ہیں یہ ہمارے خوشبختی ہے کہ آج ہمیں ایسی عظیم الشان شخصیت سے مستفیض ہونے کا موقع ملہا ہے میں پروفیسر صاحب سے معادمانہ التماظ کرتا ہوں کہ اپنے معایز حسنہ سے ہمیں مستفیض کریں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی دوستو بھائیو اور بہنو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شہادت یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری اور مجھے کہنے دیجئے حشر میں خلوت سرکار امم تک پہنچا حشر میں خلوت سرکار امم تک پہنچا مرحبا سل علا باغ ارم تک پہنچا ان کی میراج کی وہ ارش بری تک پہنچے میر میری میراج کی من ان کے قدم تک پہنچا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کے اقرار کے مان ساتھ اس کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حق کی گواہی قدم قدم پر اس کو دینی پڑتی ہے شہادت کا فریضہ کلمہ حق کے اقرار کے ساتھ ادا کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے جہاد کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نفس کے خلاف جہاد خواہشات کے خلاف جہاد جھوٹی تمناوں کے خلاف جہاد غلط رسوم و روایات کے خلاف جہاد ایزہ رسانیوں کے باوجود خلق خدا کی خدمت پر جمع رہنے کا جہاد مکمل اشتعال انگیزی اور نفرت انگیز مہنجوی کے ماحول میں بھی ایمان اور صداقت کی راہ پر جمع رہنے کا جہاد ظالم حکمرہ کے خلاف کلمہ حق کہنے کا جہاد عبادت اور خدمت کو ایک دوسرے سے ہمیشہ ہم رشتہ رکھنے کا جہاد اور وقت پڑے تو تمام تر ہتھیاروں سے مسلح ہو کر دشمنان دین کے خلاف مسلح جہاد کرنے کا جہاد اور اس راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کا جہاد شہادت سے سرفراز ہونے کا جہاد یہ جہاد کی وہ قسمیں ہیں یہ وہ مختلف مراحل ہیں جن سے ایک کلمہ گو کو گزرنا پڑتا ہے اگر وہ اپنے اعلان میں اور اقرار میں مخلص ہے قرآن کریم نے منافقوں کو سہل انگیزی کرنے والوں کو راہ حق سے جی جرانے والوں کو براہ راست کبھی خطاب نہیں کیا اگر اس نے خطاب کیا تو کفار سے خطاب کیا ہے جو برسر عام حق کے خلاف لڑتے ہیں اس نے خطاب کیا تو اہل ایمان کو خطاب کیا یا ایوہاللزین آمنون اے وہ لوگو جو اخلاص کے ساتھ ایمان کا اعلان کرتے ہوں اگر اس نے خطاب کیا تو دنیا انسانیت کو خطاب کیا یا ایوہالناس لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہو جن کے دلوں میں چور ہو جو راہ حق کے لئے قربانیاں دینے سے کتراتے ہوں ان کو قرآن کریم نے خطاب کے لائق نہیں سمجھا جو لوگ حق کی گواہی کا اعلان کرتے ہیں وہ اول دن سے مرحلہ وار جہاد کے اس میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں اٹھائیے قرآن کریم پڑھئے سورہ بقرہ پہلی سورہ آیت نمبر دو سو چودہ اللہ رب العزت پچھلی امتوں اور سابق انبیاء اکرام کا حوالہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجننة ولما یعتکم مصال اللذین خلو من قبلكم مصدهم الباساء والذراء وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معاہو مَتَا نَسْرُ اللَّهِ اَلَا اِنَّا نَسْرَ اللَّهِ قَرِيبُ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم اس صورتحال سے نہیں گزرو گے جن سے تم سے پہلے کے لوگ گزرے ان پر مصیبتیں آئیں معاشی بدحالی آئی وہ جھجوڑ دئیے گئے یہاں تک کی رسول اور اس کے اہل ایمان ساتھی چیخ اٹھے کہاں ہے اللہ کی مدد اَلَا اِنَّا نَسْرَ اللَّهِ قَرِيبُ سن لو بس اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے یاد کی دیئے حضرت خباب بن عرض رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول کو جید صحابی راہِ حق میں پیش آنے والی مشکلات و مسائب کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے صحابی جنہیں ایمان لانے کے جرم میں مکہ میں جلتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹائے جاتا یہاں تک کی ان کے بدن کی چربی پگل پگل کر ان انگاروں کو بجھا دیتی مگر راہِ حق سے کبھی منحرف صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے آپ کے چہرے پر انگار انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں اندہائی جلال کا عالم اور جو لوگ احادیث پر نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت شاز و نادری ہوئی ورنہ آپ صاحب جمال تھے ہستے مسکراتے اور سامین کو ہمیشہ محضوظ ہونے کا موقع دیتے مجلسی گفتگو کرتے لیکن معاملہ بہت نازک تھا اور شکایت ہو رہی ہے صحابی رسول کی طرف سے اور وہ صحابی رسول جو ثابت قدم ہیں جنہوں نے آگے بڑھنے کے بعد پیچھے مل کر دیکھنا گوارہ نہیں کیا لیکن انسان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں کو بدترین مسئیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جن کو زندہ زمین میں گھڑا گھڑ کر کے ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں لیکن وہ راہ حق سے نہ آٹھے لیکن خدا کی قسم تم لوگ جلدی کرتے ہو ایک وقت آئے گا ایک ایک بوڑھی عورت ہاتھوں میں سونا اچھالتی ہوئی سنا سے لے کر حضر موت تک سفر کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا آزمائش ابتلا حق کا اعلان کرنے کے بعد اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں یہ ایمان کا لازمہ صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو العلہ مہدودی رحمت اللہ علیہ تفہیم القرآن جل اول صفہ ایک سو تیر سٹھ پہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا اور انہوں نے اپنی جانیں جوکوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کی اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کا سیج نہیں رہا کہ تم نے آمن نہ کہا اور چین سے اس پر لیٹ گئے مولانا امین حسن اصلاح رحمت اللہ علیہ تدبر قرآن جل اول صفہ پانچ سو چار پہ اسی آیت کی تشریح کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ براہ راست خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بازی کوئی آسان بازی نہیں ہے بلکہ یہ بڑی جان جوکوں کا کام ہے دینداری اور حرق پرستی کے پشتینی ٹھیکے دار جن کے کاروبار کی ساری کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ حق ہمیشہ چھپا رہے تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑیں گے بلکہ تمہارے پیچھے جھاڑ کے کانٹے بن کے پڑ جائیں گے مطلب یہ ہے کہ منافقین اور کفار کی اس مخالفت اور اس تہزا سے گھبراو نہیں ابھی تو راہ عشق کی یہ ابتدا ہے تمہیں بے ان سارے مراحل سے گزرنا ہے جن سے تم سے پہلے اٹھنے والے حاملین حق کو گزرنا پڑا ہے مولانا ابالکلام آزاد بیسویں صدی کے نام ور مفقر دانش ور مفسر ور عدیب جن کی تفسیر ترجمان ور قرآن نہ صرف یہ کی تفسیری عدب بلکہ اردو عدب کا بھی شاہکار ہے وہ فرماتے ہیں مومن ہونے کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ تم نے ایمان کا اقرار کر لیا اور تم جنتی ہو گئے ضروری ہے تم ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہو جو تم سے پہلے حق پرستوں کو پیش آئیں اور تمہیں بھی پیش آئیں گے صاحبِ سلوک مولانا عشف علی ثانوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر کرتے ہوئے بیان القرآن جلد اول صفحہ ایک سو پچیس میں فرماتے ہیں اپنے عربی تفسیر میں فٹ نوٹ میں وَفِي الْآیَتِ رَمْزٌ إِلَى الْوُسُولِ إِلَى الْجَنَابِ الْعَقْدَسِ لَا يَتَيَسَّرُ إِلَّا بِرَفْضِ اللَّذَّاتِ وَمُقَابَدَتِ الْمَشَاقِّ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ جنابِ حضور سرورِ کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بارگاہ میں تو مسوط تک نہیں پہنچ سکتے جب تک نام نہاد لذت پرستی عائش و تنعم کی زندگی کو نہیں چھوڑتے اور اس راہ کی مشقتوں کو برداشت کرنے کی خصوصیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا قرآن کریم اہل ایمان سے مطالبہ کرتا ہے کہ حق کی گواہی دو اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو حق کی گواہی انصاف کی گواہی دینے والے بنو اللہ واسطے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ یہ اللہ واسطے گواہی کا کیا مطلب ہے نوز باللہ کیا اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے کیا وہ حاجت مند ہے دنیا انسانیت کی عبادتوں اور مخلوق خدا کی خدمتوں کی نہیں اللہ رب العزت تو فرماتا ہے اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَ النَّحَدْ وہ تو بے نیاز غنی ستودہ صفات خلق خدا کی تمام عبادتوں اور تمام ریاضتوں سے مکمل بے نیاز مجھے اجازت دیجئے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طویل حدیث کے دو ٹکڑے آپ کو سناتا ہوں یہ حدیث امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی الجامع و صحیح میں بیان کی اور ہم جانتے ہیں کہ احادیث کے محتبر ترین زخیروں میں سب سے محتبر ترین زخیرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی الجامع و صحیح اور اس کے بعد امام مسلم کی الجامع و صحیح جن کو محدثین نے بجا طور پر صحیح ہے ان کا لقب دیا صحیح احادیث کے دو محتبر ترین زخیرے امام مسلم نے اپنی الجامع و صحیح میں کتاب البرر والسلط والعدب باب تحریم الظلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستہتر کے تحت حدیث قدسی نقل کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذالک فی ملکی شیعہ اے میرے بندو اگر تمہارے سارے کے سارے انسان روز اول سے لے کر کے روز آخر تک کے سارے کے سارے انسان اور تمہارے سارے کے سارے جنات سب ملکر کے بھی انتہائی متقی خدا ترس اور عبادت گزار بن جائیں تو میرے اقتدار میں ذرہ برابر تم اضافہ نہیں کر سکو گے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا افجر قلب رجل واحد ما نقص ذالک من ملکی شیعہ اے میرے بندو تمہارے سارے کے سارے انسان اور تمہارے سارے کے سارے جنات اگر مل کر کے بدترین انسان بن جائیں اور گناہگار بن جائیں گناہوں میں ملوث ہو جائیں تو میرے اقتدار میں رتی برابر تم کمی نہیں کر سکو گے اللہ جلہ شانہو وہ انسانوں کی عبادتوں سے بے نیاز وہ انسانوں کی خدمتوں سے بے نیاز وہ ہمارے ایمان و جہاں سے بے نیاز قرآن کہتا ہے قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان کہہ دو ان بدویوں سے جوا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے احسان اور ایمان کا احسان جتاتے ہیں کہہ دو ان سے کہ تم میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان مدھرو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت کی توفیق بخشی اگر کسی کو اللہ کی عبادت کرنے کا بندگانِ خدا کی خدمت کرنے کی کوئی توفیق مل رہی ہے تو وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں دھر رہا ہے اس کو یہ غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کر کے کوئی صدقہ و خیرات کر کے اللہ پر احسان کیا یا بندگانِ خدا پر احسان کیا اس نے اپنے اوپر احسان کیا کہ اسے اس دنیا میں سعادت کی زندگی ملی حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب خجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سعادت سے ہم کنار ہوتا ہے اور سعادت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعادت نام ہے انسان کو سکون قلب مل جائے یہ سکون قلب دنیا جہان کی دولت دے کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی یہ سکون قلب اقتدار اور شہرت کے گلیاروں میں حاصل نہیں کی جا سکتی الا بذکر اللہ تتمین القلوب صرف ذکر الہی سے دلوں کو سکون اور اتمنان ملتا ہے حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ سعادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی چائن اور سکون کی زندگی ہو اس دنیا کی زندگی میں نظم و ضبط قائم ہو رول اف لا ہو رول اف آرڈر ہو دوسروں کے حقوق ادا کیا جائیں انسان اپنے فرض اور حق کے درمیان توازن کو باقی رکھے اسی سے معاشرہ قائم ہوتا ہے اسی سے تحذیب اور تمدن کا ارتقاء ہوتا ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ مندہ خدا اللہ کے سامنے سر جھکا دے فرماتے ہیں کہ کوئی انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے اللہ پر احسان نہیں کرتا اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ اللہ واسطے گواہی دو حق کی گواہی سچائی کی گواہی صداقت کی گواہی ایمان کی گواہی انسانیت نمازی کی گواہی دوسرے انسانوں کے لئے نافع اور مفید بننے کی گواہی بغیر کسی غرص کے محض اللہ کے لئے انسانوں کی خدمت کرنے کی گواہی مسلمانوں کو دینی ہے اور الحمدللہ تاریخ کے تمام تر مرحلوں میں مسلمانوں نے یہ گواہی دی ہے اور آج بھی جن کے اندر اخلاص ہے وہ یہ گواہی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ورنہ قرآن نے اس سے منع نہیں کیا کہ انسان دنیا بھی کمائے بال بچوں کی پرورش بھی کرے دنیا کی دور میں آگے بڑھے جائز طریقے سے حلال باستوں سے رزق حلال کما کر ترقی کی دور میں وہ شامل رہے قرآن نے اس سے منع نہیں کیا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہائی میار ہم کو عطا فرما دیا کہ اگر رزق حلال کا ایک لقمہ تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو تو وہ بھی صدقہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے جو طریقہ اختیار کرتے ہو جو کماتے ہو وہ بھی نیکی ہے عبادت ہے انتہائی اونچا میار لیکن قرآن اس کے ساتھ ساتھ اعلان کرتا ہے قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْزَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اگر تمہارے بیٹے اگر تمہاری یہ جد و جہد اگر تمہاری یہ تجارت جس کے مات پڑ جانے کا تم کو خدشہ ہے اگر تمہاری یہ بیلڈنگیں اور عمارات جن کو تم بناتے ہو پسندیدہ سمجھتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں تو یاد رکھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے جد و جہد کرنا مطلوب آلہ سے آلہ تعلیم دلانا مطلوب رزق حلال کے ذریعے دنیا حاصل کرنا مرغوب بہترین عمارتیں بنانا مرغوب لیکن یہ تمام مرغوبات اگر اللہ اس کے دین کی راہ میں رکاور بن جائے تو انسانوں کے لئے فتنہ بن جاتی ہیں قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ تمہاری دولت یہ تمہارے بچے تمہارے لئے بساوقات فتنہ بن جاتے ہیں اگر تمہارے اندر اخلاص نہ ہو اخلاص کی دولت ضروری اگر یہ دولت یہ شہرت یہ تعلیم یہ دنیاوی ترقی یہ تہذیبی اور تمدنی عروج شہادت حق کی راہ میں رکاور بن جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ہمیں گواہی دینی ہے مسلمانوں کو گواہی دینی ہے کیسی گواہی وہ گواہی جو حضرت بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ ہم سب کے ماں باپ ان پر قربان جیسی گواہی انہوں نے دی وہ کوئی عرب کے فرزند نہ تھے کوئی آلہ شکل و صورت کے مالک نہ تھے جاہو حسب بھی ان کا کوئی خاص نہ تھا افریقہ کے حبشہ کے رہنے والے بدصورت ایک عام سے انسان غلام ابن غلام لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئے تو سردارہ نے قرائر سے بھی موجہ مرتبہ انہیں ملا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں وہ گواہی کیسی دی مکہ کے تبتی ہوئی ریبزاروں پر ننگے پیٹ سینے پہ پتھر اوپر سے مالک کونے برسا رہا ہے لیکن زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے احد احد اللہ ایک اللہ ایک اور یہی گواہی دیتے دیتے پوری زندگی گزار دی حق کی گواہی اور جب یہ حق کی گواہی انہوں نے دی حضرت عمر اور امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جن کے نام سے دنیا کامتی تھی روم و ایران پہ تحل کا مجھ جاتا تھا حضرت عمر کے نام سے دربار خلافت میں تشریف فرما ہے دروازے پر حاجب کھڑا ہوا ہے امیر المومنین سرکاری کاموں میں مصروف ہیں سرداران قریش دروازے پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کی طرف سے اجازت ہو تو اندر داخلے کی اجازت مل جائے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور بغیر کسی سے اجازت طلب کرتے ہوئے دندراتے ہوئے اندر امیر المومنین کے خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں سرداران قریش میں سے بعض جن کی نقوط جاہلیت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی انہیں اعتراض ہوتا ہے دیکھ رہے ہو یہ حبشی غلام اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ہمیں دروازے پر روک دیا گیا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے لیکن جو جہاں دیدہ تھے اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے انہیں سرداران قریش میں سے انہوں نے کہا چپ رہو بلال ایمان لانے میں تم سے بازی لے گیا اور آج مرتبہ و مقام میں بھی ہم سب سے بازی لے گیا رضی اللہ ہوا ناں وہ گواہی مطلوب ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام اور اسلامی تاریخ کے تمام تر ادوار میں مسلمانوں نے گواہی دی اور آج خدا خاصتہ مسلمان گواہی نہیں دے رہے ہیں آج بھی گواہی دے رہے ہیں میں ایک دو ایک مثالیں بیان کر کے اپنی بات کی وضاحت کروں گا گواہی حق کی گواہی وہ مطلوب ہے جو مصر میں شیخ حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ نے دی بارہ فروری انیس سو انچاس اسوی کو تنظیم اشبان المسلمین کے دفتر کے سامنے این دو پہر میں حکومت کے سرکاری غنڈوں نے گولیاں چلا کر کے انہیں شہید کر دیا پورے قاہرہ میں شاہ فاروق نے امرجنسی لگا دی جنازے میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوا ان کے گھر کی صرف خواتین اور ایک قبضی عیسائی پادری نے جنازے کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچایا انتہائی سختی اور تشدد کا عالم ہم انہیں تصور نہیں کر سکتے اس جمہوری ماحول میں بیٹھ کر ظالموں نے یہ سمجھا تھا کہ بندوق کی ایک گولی نے تحریک احیاء اسلام کے باپ کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا لیکن مظلومانہ شہادت رنگ لاتی ہے اسی طرح جیسے آج سے چودہ سو سال پہلے کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کے تمام مراحل اور ادوار میں رنگ لاتی رہی اور آج پھر رنگ لا رہی چند دنوں کے اندر اندر پورے مصر میں ہزاروں لاکھوں نوجوان نکل کھڑے ہوئے اقوان المسلمین سے وابستہ کے اختیار کرنے کے لئے ان کا جرم کیا تھا مغرب اور انگریزوں کے مقابلیں بھی اسلامی تحزیب کا احیاء ملک کی آزادی اسلامی تحزیب و معاشرت کا قیام کیا نعرہ تھا ان کا جرم کیا تھا ان کا پانچ کلمے سے جو انہوں نے دہرائے تھے اللہ غایتونا اللہ ہی صرف ہمارا مقصود الرسول ہا دینا رسول ہمارے رہبر القرآن دستورنا قرآن ہی ہمارا دستور حیات الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد سبیلنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہمارا واحد راستہ والشہادت فی سبیل اللہ اسما امانینا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہماری سب سے بڑی عارض یہ پانچ کلمے تھے یہ پانچ نعرے تھے جنہوں نے پورے مصر ہی نہیں پورے عالم عرب میں تحلکہ مچا کے رکھ دیا اور صرف اسی بیاسی سال کی پیہم اور مسلسل قربانیوں کے نتیجے میں ظلم جبر کی تمام تر سیاہ راتوں کے باوجود اخوان المسلمون جب مصر میں صدارتی انتخابات ہوئے تو سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھر کے سامنے آئے گواہی ویسی جیسی قائد تحریک اسلامی سید ابو العالم عدودی رحمت اللہ علیہ نے انہیس سو ترپن ایسیوی میں دی تھی پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مسئلہ آپ نے پورا ایک کتابچہ تیار کیا اخبار میں بیانات آئے پورے ملک میں تحریک چلی کہ جو لوگ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے وہ مسلمانوں کی صفوں سے خارج ہیں خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں خواہ وہ دوسرے توحید کے دوسرے ستونوں کو مانتے ہوں لیکن پائمانہ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا قادیانی حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے سب سے بڑا جرم بن گیا مولانا ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ کا کچھ اور بھی علماء حق تھے جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم کا چلانے کی پوری تحریک چلائی حکومت نے مولانا مودودی کو سب سے سخت سزا دی فانسی کی سزا کا حکم سنایا پورے ملک میں ہنگامیں شروع ہوئے عالم اسلام میں احتجاج کی ایک لہر چل پڑی جماعت اسلامی کے کارکنان پورے ملک میں انتہائی افسوس اور انتہائی شکست خوردگی کا سامنا کر رہے تھے ان حالات میں نائب امیر جماعت میاں تفیل محمد رحمت اللہ علیہ مولانا مودودی کی خدمت میں جیل میں ملنے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولانا آپ کی طرف سے کوئی بیان یا کوئی معذرت یا کوئی معافی نامہ حکومت کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم صرف عدالتِ آلیہ میں اس صدا کے خلاف اپیل کر دیں معافی نامہ نہیں عدالت میں اس صدا کے خلاف اپیل کرنے کی اجازت طلب کی مولانا نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں خواہ اہلِ خانہ میں سے ہوں یا باہر اور جو لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں میں ان سب کو وسیعت اور تاقید کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے حکومت کے سامنے کوئی بھی اپیل نہ آئے میں نے اپنے اپیل اس عدالت میں دائر کر دی ہے اور وہاں کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ لوگ الٹے لٹک جائیں گے مجھے فانسی کے پر نہیں لٹکا سکتے وہ استعقامت حق کی وہ گواہی کہ پورا ملک مخالف ہے اور حکومت تلی ہوئی ہے سزا دینے کے لئے فانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا ہے لیکن ایک بندہ مومن اپنے سٹینڈ سے اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹتا حق کی گواہی یہ شہادت گہے الفق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا حق کی وہ گواہی مطلوب ہے جو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے 1831 میں میدان بالا کوٹ میں دی تھی یاد کیجئے تاریخ کے ان صفحات کو پورے ملک میں تحریک چلائے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اور صرف انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں بلکہ ایک اسلامی حکومت کے قائم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ملک کے کونے کونے میں جا کر تقریریں کی عوام کو تیار کیا کہ انگریزوں کی حکومت پلٹی جائے اور اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جدو جہد کی جائے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ایک بار بندوق کی نالیں صاف کر رہے تھے مولانا سید ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ نے سیرت سید احمد شہید میں اس واقعے کو نقل کیا بندوق کی نالیں صاف کر رہے تھے ایک صوفی بزرگ تشریف لائے اور کہا حضرت آپ تو تصوف اور سلوک سے وابستہ ہیں آپ کے شان شان نہیں ہے کہ بندوق کی صفائی کریں حضرت سید احمد شہید نے فرمایا میاں بڑی غیر عقلی غیر ایمانی بات تم نے کہی ہے ہمارے تمام نبیوں نے ہمارے رسول برحق نے اسلام کے لئے جہاد کیا ہے توبہ کرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو توبہ کرو اسلام کے لئے دفاع اسلام کے لئے تیار رہنا ایمان کی نشانی ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ملک کے کونے کونے میں تحریک چلائی کس بات کی تحریک سنت کے احیاء کی تحریک بدعات کے خلاف تحریک اور تاجب ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ مولانا اسماعیل شہید اور ان کی تحریک اور ان کے علماء ان جگہوں پر گئے جہاں آج بھی بڑے بڑے مبلغین دین نہیں جا سکتے روایتوں میں آتا ہے کہ دلی کے کوٹھے پہ پہنچ گئے توافوں کی بازار میں مولانا اسماعیل شہید پہنچ گئے اور انہیں ایک واز کہا گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی آخرت کی یاد دلائی جنت اور جہنم کے نقشے بیان کیے اور ساری تواف نے توبہ کیا اور ان کی مرید بنی ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے دامن آلودہ نہ ہو جائیں میڈیا والے ہم کو بدنام کر دیں گے ان جگہوں پر جانے سے انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ غیر اسلامی معاشرے کے اثر سے نوجوان بیوہ عورتوں سے کوئی عقد نہیں کرتا مایوس سمجھا جاتا ہے مسلم معاشرے میں انہوں نے کہا میں اپنے تمام ساتھیوں کو تلقین کرتا ہوں کہ پورے ملک میں جو بیوہ خواتین ہیں ان سے عقد کیا جائے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت آپ کے گھر میں بیوہ ایک بیوہ خاتون موجود ہیں ان کا کیا ہوگا فرمایا ٹھہرو وہیں تقریر روک دی میں ابھی آتا ہوں پانچ منٹ میں گھر میں تشریف لے گئے اپنی بڑی بھاؤج مولانا محمد عساق رحمت اللہ علیہ کی کہ بھابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوہ سے عقد کرنا میں چاہتا ہوں کہ یہ سنت ابھی اسی وقت زندہ ہو جائے میں دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں تمہیں منظور ہے اور نکاح پڑھایا آئے اسٹیج پر دوبارہ تقریر شروع کی کہ میں نے اپنی بھابی بیوہ کے ساتھ عقد کر لیا ہے میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہوں مشورہ دیتا ہوں کہ ملک کے کونے کونے میں جو بیوہ خواتین موجود ہیں ان کی شادی کا احتمام کیا جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے میں کتنی بیوہ خواتین سوہاگن بن گئیں پورے ملک میں تحریک چلائی سکھوں کے خلاف جہاد کیا صوبہ سرحت پہنچے مہاراجہ رنجیس سنگھ جس نے مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم روا رکھا تھا اس کے خلاف باقاعدہ ایک فوج لے کے گئے اور جہاد کیا لیکن ابھی اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا کہ اس ملک میں کوئی ایسا اسلامی انقلاب آتا ابھی یہ مسلم امت تربیت اور تعلیم کے اس مرحلے سے نہیں گزری تھی جس سے گزرے بغیر کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا ہمارے ہی درمیان سے کچھ غدداروں نے کچھ افغان غدداروں نے اس پورے جہاد کی تحریک کو ناکام بنا دیا اور مئی اٹھارہ سو اکتے سیسیوی میں حضرت سید احمد شہید حضرت اسماعیل شہید اور ان کے سیکڑ اور ہزاروں رفقہ اور غلمہ اور صوفی میدان بالاکورٹ میں شہید ہو گئے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ شہادت بالاکورٹ میں ختم نہیں ہو گئی چراغ سے چراغ جلے اٹھارہ سو یکسیس کا مشہد بالاکورٹ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا انوان بن گیا یاد کیجئے خاندان سادق پور کے علماء کی قربانیوں کو خاندان کے خاندان لٹ گئے پٹ گئے مر گئے شہید ہو گئے جہدادے قرق ہو گئیں ملک چھوڑنا پڑا ان کو لیکن ملک کی آزادی کے لیے اہل اسلام کی آزادی کے لیے ایک سبق دے گئے افسوس ہے کہ صورتحال دوسری ہو گئی میری نماز جنازہ پرہائی غیروں نے میری نماز جنازہ پرہائی غیروں نے مرد ہیں جن کے لیے رہ گئے وضوع کرتے اپنوں نے انہی مجاہدین آزادی کو وہابی کا لقب دے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی آپ کو معلوم ہے کہ ان مجاہدین اسلام کو سب سے پہلے وہابی کس نے کہا سرکار انگلیشیا کے وفادار ایک انگریز افسر ڈبلو ڈبلو ہنٹر اپنی کتاب اور انڈیر مسلمانس میں سب سے پہلے وہابی کا لقب مجاہدین آزادی کے لیے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں اہلِ حدیث علماء کی بڑی تعداد تھی لیکن اس میں اہلِ سنت علماء بھی پیش پیش تھے علماءِ دیوبند بھی آگے آگے تھے مولانا محمد باقر شیعہ عالم جن کو پھانسی کے تختے پر لٹکائے گیا علماء فضل حق خیر آبادی مولانا سناؤ اللہ عمر السری مولانا محمد اسماعیل نانوتوی مولانا محمد قاسم نانوتوی حاجی رشید احمد گنگوہی پوری ایک تحریک ہے مسلمانوں کے ہر بقت طبعہ فکر کہ علماء نے اپنے قربانیاں دیں اس ملک کی آزادی کے لئے اور جو لوگ ملک کی آزادی کے بعد یہاں کے وسائل سے فیضیاب ہونے کے لائق ہوئے انہوں نے اس پوری تاریخ کو بھلا دیا اور یہ کہہ کر یہ وہابیوں کی تحریک تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ان کے تطبعوں میں ان کی پیروی میں بعض نادان مولویوں نے بھی انگریز حکومت کا وظیفہ خور بن کر ان کے خلاف تحریک چلائی یہ تاریخ کا ایک انتہائی علمناک باب ہے حق کی اگواہی یہ اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو اکتیس میں محدود نہ تھی آج بھی یہ گواہی دی جا رہی میں آپ کو لے چلتا ہوں چودہ آگست دو ہزار تیرہ عیسوی مصر کے اس تاریخ کی طرف ابھی دو تین مہینے پہلے جب چھے ہفتوں سے مسلسل پر امن احتجاج کرنے والے ایک ویب سائٹ کے مطابق تقریباً تین کروڑ مصری مسلمانوں پر اوپر سے بھی ہیلیکاپٹر سے گولہ باری کی گئی نیچے سے بھی مصری فوج نے بے درے قتل عام کیا اور میدان مسجد رابیہ العدویہ کے سامنے بلڈو ذرس موجود حکومت کے اشارے پر اس پوری آبادی کو تحسن ہس کرنے کے لئے اور مسلمان جن میں خواتین اور بچے شامل یہ سب کے سب وضو کے ساتھ تحجد کی نماز ادا کرتے ہوئے اسی میدان میں اور بیشتر روزوں سے تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی حسنہ نہیں تھا انتہائی پور امن مسلح جد و جہد دنیا کی تاریخ میں ایسی جد و جہد کی مثال نہیں ملتی جہاں کروڑوں آدمی موجود ہوں اور کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو اور روزہ رکھ کر کے اور قرآن سینوں میں لے کر کے وہ تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو جائیں دو ہزار آدمیوں کو دن بھر میں شہید کر دیا گیا جس میں بچے بھی شامل تھے خواتین بھی شامل تھے معصوم بچے معصوم خواتین انتہائی بربریت کا مظاہرہ کیا دس ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہوئے میڈیا کی ریپورٹ انہی شہیدوں میں ایک شہید جس کا بطور خاص میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کی یاد کی شمہ جلانے کے لیے کہ شاید ہم اور آپ بھی شہیدوں کی اس فہرست میں شامل ہو کر اپنی جنت بک کرالیں اسمہ بلتاجی کا تذکرہ سترہ سالہ ایک لڑکی دختر نیک اختر خوبصورت ایک لڑکی اخوان المسلمون کے رہنما محمد البلتاجی کی واحد لڑکی وہ بھی شہیدوں کی فہرست میں اخوان کے تمام رہنما گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دئیے گئے بوڑھا باپ جیل کی سلافوں کے پیچھے شہید بیٹی کے تجہیز و تکفین میں بھی خاندان کے لوگ شریک نہیں ہو سکے انتہائی بیبسی کے عالم میں بوڑھے باپ نے میل پر میسج عربی زبان میں اپنی بیٹی کے نام جاری کیا جیل سے انتہائی عبرت آموز انتہائی دردناک پیغام جس کو سن کر ترکی کے وزیر آزم رجب طیب اردگان بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے عشق بڑھتا رہا سویدار و رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا راستہ روکتے روکتے تھک گئے زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے میں چند فقریں اس پیغام کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں بوڑھے باپ نے اپنی شہید بیٹی کے نام عربی میں جو پیغام دیا انہوں نے لکھا اپنے پیغام میں میری پیاری بیٹی میں تمہیں الودار نہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم کل دوبارہ ملیں گے تم نے ہمیشہ سر اٹھا کر زندگی بسر کی اور ظلم جبر کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تم نے کبھی راہ کی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کی آزادی سے ہمیشہ محبت کی میری بیٹی تم نے اپنے قوم کی تعمیر نو اور دنیا میں اسے ایک منفرد مقام دلانے کے لیے فقر کے نئے نئے افق تلاش کیے میری بیٹی تم نے اپنی ہم عمر دوسری لڑکیوں کی طرح دنیا کی لافانی چیزوں کو اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں دی تم ہمیشہ اپنے کلاس میں فسٹ آتی رہیں گرچہ یہ روایتی علوم تمہارے مقاس کی تکمیل کے لیے کافی نہ تھے اس مختصر سی زندگی میں میں تمہارے ساتھ وقت نہ گزار سکا خاص طور سے میری مشغولیات نے مجھ کو اجازت نہ دی کہ میں تمہاری رفاقت سے محضوظ ہوتا آخری مرتبہ ہم دونوں رابعہ عدویہ کے میدان میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تم نے مجھ سے کہا تھا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں پھر بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ بہت بصروف ہیں میں نے تمہیں جواب دیا تھا ایسا لگتا ہے اس زندگی میں باپ بیٹی کی بھرپور ملاقاتوں کا کوئی موقع نہیں نکل سکے گا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جنت میں دوبارہ ہمیں ساتھ رہنا نصیب ہو تاکہ وہاں ہم اپنی تشنگی بجھا سکیں میری پیاری بیٹی تمہاری شہادت سے دو دن پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ تم نے شادی کا سفید جوڑا پہن رکھا ہے اس وقت تم حسن و جمال کی ملکہ لگ رہی تھی جب تم میرے پاس آ کر لیٹی کہ آج تمہاری شادی ہونے والی ہے تم نے جواب دیا تھا نکاح شام کے وقت نہیں دوپہر کے وقت ہوگا بدھ کے دن دوپہر کے وقت جب میں نے تمہاری شہادت کی خبر سنی تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھی مجھے خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری شہادت کو قبول کر لیا اور تم نے اپنی شہادت سے ہمارے یقین میں اضافہ کر دیا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالف غلطی پر ہیں یہ شہادت گہ علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سبجتے ہیں مسلمہ ہونا یہ عشرہ محرم کا عشرہ شہادتوں کا عشرہ عظیمتوں کا عشرہ ہے قربانیوں کا عشرہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف اکیلے قربانی نہیں دی تھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی خباتین کے ساتھ اپنے کمبے کے پورے افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو زبا کرنے کے لئے پیش کر دیا دنیا انسانیت کو ایک پیغام دیا جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں اقول قولی حاضر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مَجْمَعِينَ وَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَاسْسَلَائِمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ معزز دوستو آپ نے دیکھا موصوف اپنی کرزدار خطابت سے سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے جس سے دلوں کی بازغشت محسوس ہو رہی تھی اور اہل محفل یوں لبکشا تھے ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی گنچہ و گل کی رنگین جوانی دیکھی اب اربن کے برس پڑھنے کو جو آیا وائز بہترہ ہم نے خمی کی سہلانی دیکھی محترم حضرات اب میں آپ کے عجاز اور اقرام میں مومنٹو پیش کرنے کے لیے جناب حافظ عثمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ آئیں اور محترم جناب عبید اللہ فاد فلائے صاحب کو مومنٹو پیش کریں ممنٹو پیش کریں ممنٹو پیش کریں موسیقی مہترم حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا پروقار اور پرخلوص یہ اجلاس سترہ تاریخ تک چلتا رہے گا آج شام کی نشست میں موضوع ہے سماجی مسائل اور اسلامی تعالیمات اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ڈاکٹر انیز صاحب تشریف فرما ہے وہ آ چکے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے انشاءاللہ آپ ان سے بھی محسوس ہوں گے اب اسی بات پر ہم جلسے کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ آپ انشاءاللہ این后